اسلام علیکم بولیس میں خوش آمدین میں ہوں گوہر اشرا تھرلائنز آپ نے جانی بلٹن کا آغاز کریں سب سے پہلے آپ کو بتائیں مجھا فضائنی ترمیم پر جاتی عمرہ میں بڑی سیاسی بے ٹھک ہوئی ہے جبکہ اتفاق رائے کی طرح بڑھ رہے ہیں ہماری تجویز ماننی تو بسم اللہ پہلا مساودہ کل قبول کیا تھا ناج کریں گے آئین کی بالدسی و مضبوطی کیلئے افتدائی مساودہ مسرد کیا تھا مولانا فضل الرحمان کی میڈیا سے گفتگو کہا کہ اسلام آباد جا رہا ہوں پی ٹی آئی کا عادت سے ملاقات ہوگی وہاں باتیں سامنے رکھوں گا بلاول بھٹو نے کہا کہ ایسی اصلاحات لائیں گے جس سیاین کا تحفظ ہو مناسب وقت پر آئینی ترمیم کو پارلیمان سے منظور کرائیں گے ساکڈار نے کہا کہ عدالتی اصلاحات پر ہم تین جماعتوں میں اتفاق ادائے ہو چکا سیاسی جماعت عبام کی بہتری کیلئے کوشہ ہیں ہم اتفاق رائے کی طرف بڑھ رہے ہیں آئین کی بارہ دستی کو مضبوط بنایا جائے ہم نے اسی حوالے سے ابتدائی جو مسعودہ آیا تھا اسے مسترد کر دیا تھا اگر ہمارے تجاویز پر آتے ہیں تو بسم اللہ اور اگر نہیں آتے تو ہم کل بھی اس کو مسترد کر چکے تھے اور آج بھی ہم اسی موقعوں پر قائم ہیں میں انشاءاللہ اسلام آباد پہنچ کر پاکستان تحریک انصاف کی قیادہ سے بھی بات کروں گا اور ان کا اتفاق رائے بھی انشاءاللہ حاصل کیا جائے گا انشاءاللہ ایسے جوڈیشل ریفورمز لے کر آ رہے ہیں کہ ہمارے پرو کا بنایا ہوا آئین کا تحفظ کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالی یہ ریفورمز کے بعد پاکستان کے عوام کو نظر آئے گا کہ ایک آئین کی تشریح کرنا آئین کا دفع کرنا کو ہم کیا کہتے ہیں ہمارا امید ہے کہ اسی کنسنسز کے ساتھ مناسب وقت پہ ہم آئینی ترمیم کو دونوں پارلمان کے جو حاضر ہیں ان سے پاس کروا کے ریفورمز پہ کنسنسز ہم تین جماعتوں کا الحمدلہ ہو چکا ہے ساری ایکسرسائیز جو ہے یہ لوگوں کی بہتری کے لیے عوام کی بہتری کے لیے ہو رہی ہے تو انشاءاللہ اسے عوام کی جو ڈیلے ہوتی ہے ان ساتھ سے پیرلل جو سی آر پی سی کا سسٹم ہے اس میں تبدیلیاں کی جائیں گی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے